موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو فیاض اکیڈمی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے اس چینل بی ایسی ایس فس سمیسٹر میں بہت بہت خوش آمدید تو گھر اس سے پچھلے لیکچر کے در میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے پی ایف کا ایک کورس جو وہ کنٹینیو کیا ہوا ہے آج ہم اپنے اسی لیکچر کو فردر کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے جہاں گئے تو اس سے پچھلے لیکچر کے اندر میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے اس کورس کے اندر پروگرامنگ لینگویج ایک یوز کریں گے جو کہ سی پلس پلس ہوگی تو پروگرامنگ لینگویج مطلب مجھے لگا کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پروگرامنگ لینگویج ہے ویسے سی پلس پلس ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی لینگویج ہے جو کہ آپ کو مطلب لازمی پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج کے اوپر کہ پروگرامنگ لینگویج کی بیسیکلی کون کون سی ٹائپس ہیں تو پروگرامنگ لینگویج کی گئے تین طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہے مشین لینگویج ایک ہے اسمبلی لینگویج اور ایک ہوتی ہے ہائی لینگویج اگر ہم بات کریں مشین لینگویج کی تو مشین لینگویج آپ کی لو لینگویج ہوتی ہے اسمبلی لینگویج بھی آپ کی لو لینگویج ہوتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ہائی لینگویج یعنی کہ بیسیکلی آپ کے بعد دو طرح کی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لو لینگویج اور ایک ہوتی ہے ہائی لیول لینگویج لو لیول لینگویج کے اندر آگے فردر دو لینگویج آجاتی ہیں ایک ہے مشین لینگویج اور ایک ہے اسمبلی لینگویج ٹھیک ہوگئے گائز اور ایک آپ کی ہوتی ہے ایک لو لیول لینگویج اور ایک ہائی لیول لینگویج لو لیول کے آگے فردر دو ٹائپ ہیں مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج اور ایک آپ کی ٹائپ ہے ہائی لیول لینگویج ٹھیک ہے گائز چلے گا ہم آگے دیکھتے ہیں مشین لینگویج کے بارے میں مشین لینگویج کیا چیز ہے مشین لینگویج ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر ڈریکٹلی انڈسٹینڈ کر سکتا can ڈریکٹلی انڈسٹینڈ بائی کمپیوٹر اور کمپیوٹر اس کو بہت جلدی مطلب انڈسٹینڈ کر لیتا ہے اور جو بھی مطلب ہم نے انسکشن لکھی ہوتی ہے جو بھی مطلب ہم کمانڈ وغیرہ دے رہے ہوتی ہیں تو کمپیوٹر اس کو ڈریکٹلی انڈسٹینڈ کر کے اور ہمارا آپریشن ریکوائرڈ آپریشن جو وہ پرفورم کر دیتا ہے ٹھیک ہے کہیں تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہو نظر آ رہا ہوگا کہ can ڈریکٹلی انڈسٹینڈ بائی کمپیوٹر ہارڈویر ڈیزائن یعنی کہ جو مشین لینگویج ہوتی ہے یہ کمپیوٹر کا ہارڈویر جو تھا وہ وہ ڈیزائن کرتا ہے اور کمپیوٹر جو وہ اس کو ایزیلی انڈسٹینڈ کر پہتا ہے آگے لکھا ہے کہ مشین لینگویج اور مشین ڈیپینڈنٹ جو مشین لینگویج ہوتے ہیں یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ مطلب ہر مشین ہر ٹائپ کی مشین کے لیے ایک علیدہ مشین لینگویج ہوتی ہے ہر ہارڈویر ہر ہارڈویر جو ہے وہ اپنی مشین کے اکورڈنگ اپنی مشین کی اکورڈنگ جو جس طرح ہرڈویر کا ٹائپ ہوگی اس کی ٹائپ کی اکورڈنگ وہ مشین لینگویج جو ہے ڈیزائن کرے گا اور اس کو صرف اس cosplay مشین لینگویج کو صرف اس ٹائپ کے ہرڈویر جوے وہی ارکیوٹر کر سکتے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو مشین لینگویج ہوتی ہے یہ مشین دیپینڈنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک مشین کی ایک مشین کی مشین لینگویج ایک ہرڈویر کی اور مشین لینگویج جو ہے یہ ڈیفیکلڈ فور ہیومن یعنی کہ ہیومن جو ہے وہ ان کو ایزیل انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے مشین لینگویج ہے اس کو ہیومن کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو مشین لینگویج ہوتی ہے یہ بیسیکلی زیرو ون کی فارم میں ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ کپیوٹر جو ہے وہ زیرو ون کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے بائنری جو جس کو ہم دوسرے الفاظ میں بات کریں زیرو ون کہہ لیں یا بائنری ڈیجٹ کہہ لیں تو اب زیرو 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 ون لکھا ہوا ہے تو ہیومن تو اس کو ایزیل انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن کپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ اس اس انسٹرکشن کا یہ مطلب ہے اور میں نے یہ والا ایکشن پر فارم کرنا ہے جیسے نیچے آپ کو ایک ایزیمپل دی ہوئی ہے کہ زیرو 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 یہ تک میں سیونٹ ٹائم زیرو لکھا ہوا ہے اور لاسٹ والی بٹ جو ہے اس کے پر ون لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ترن بل فولی اون یعنی کہ ہم نے ایک انسٹرکشن لکھی ہے جس میں ہم نے لاسٹ والی بٹ کو آن کر دیا مطلب لاسٹ والی بٹ کو ون کر دیا یہ میں نے پچھلے ایک میں بات کی تھی کہ اگر ہم لاسٹ والی بٹ اگر ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بٹ آن ہے اور zero ہے تو اس کا مطلب ہے bit off ہے اب ہم نے last والی bit کو one کر دیا اس کا مطلب ہے کہ پوری جو instruction ہے اس کا مطلب ہے کہ turn bulb fully own اس طرح اگر ہم second last والی bit کو own کر دیں اس کا مطلب ہے کہ turn bulb fully off یعنی کہ bulb کو completely بند کر دیا جائے اس طرح اگر ہم third last bit کو on کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ dim bulb by 10% اور اسی طرح اگر ہم fourth last جو bit ہے اس کو on کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ brighten bulb by 10% ٹھیک گائز تو آپ کو مشین لینگویج کی کافی حد تک انڈرسٹیننگ ہو گئی ہو گئی کہ یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو کمپیوٹر دریکٹل انڈرسٹیننگ کر باتا ہے لیکن ہیومن جو ہے وہ اس کو ایزیلی انڈرسٹیننگ نہیں کر باتے ٹھیک ہے گائز تو چلے ہم فردہ چلتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں اسمبلی لینگویج اسمبلی لینگویج بھی گائز آپ کی ایک لو لیول لینگویج ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ ہم نے اگر سوفٹویر دیزائن کرنا ہے ہم نے اگر پروگرام دیزائن کرنا ہے تو ہم مشین لینگویج کے اندر کوڈنگ نہیں کر سکتے کیونکہ مشین لینگویج کے اندر کوڈنگ کرنا جا ہے وہ کافی ایک difficult task ہے تو ہم اس کے لئے پھر اسمبلی لینگویج کو اسمبلی لینگویج میں کیا چیز ہے کہ اسمبلی لینگویج کے اندر ہم انگلیش لائک ابریویشن کو یوز کرتے ہیں اور انگلیش لائک مطلب ہم نے جو بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے جو بھی اپنا اڈیکوائیڈ اپریشنز بارا پرفارم کروانا ہے اس کے لئے ہم انگلیش لائک ایبریویشنز یوز کرتے ہیں اور ایک ٹرانسلیٹر یوز ہوتا ہے جس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں جو کہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے انگلیش لائک ایبریویشنز کو کنورٹ کر دیتا ہے پھر مشین لائکویج جوہو ہارڈ ویر جوہو مشین لائکویج کو دیکھلی انٹرسٹینڈ کر باتا ہے اور اپنا آپ کا جو اپریشن ہے وہ پرفارم کرا دیتا ہے تو یہاں پھر بیسیکلی کیا چیز ہے کہ ہم ایگلیش لائک ایبریویشنز یوز کر رہے ہیں اسمبلی لائکویج مطلب اسمبلی لائکویج کے اندر اپنا کوڈ کر رہے ہیں اور اسمبلی لائکویج کو مشین لائکویج کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے اسمبلر جو کہ ہمارا ایک ایز ایٹ ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹر جوہو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے گئی تو اس کی آپ ایک نیچے آپ کو ایک ایزامپل نظر آ رہی ہوگی لوڈ ایک مطلب ایک شوپ ہے تو اس شوپ پہ جو ورکر کام کر رہا ہے اس کی جو سیلری ہے وہ جو بیسیک سیلری ہے وہ بیس پہ ہے تو یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے لوڈ بیس پہ یعنی کہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر بیس پہ اس کی سٹور کی ہوئی ہے ہی عضی ڈسکا وہاں سے اللہ کیا جا رہا ہے لڈ بیس پہ اُس کے اندر ایٹ اوور ہی اوور Ferr کا مطلب ہے огور ٹائم پی اُس کے اندر اُس کی اوور ٹائم پی جو ہے وہ اس کو ایٹ کہ جا رہا ہے اور اس کو سٹور کیا جائرہ ڈسکای کب سٹور کیے جارہ ہے اور یوزر اس کو مطلب اس کو رکھوایا جائے گروز پے کے اندر ٹھیک گائز تو یہ بیسکلی ہم نے مطلب تین جو تین جو انسکشن یوز کی ہیں یہ ہم نے بیسکلی انگلیش میں یوز کی ہیں جیسے کا لوڈ ایڈ اور سٹور ٹھیک ہے تو اب یہ اب یہ جو یہ جو تین انسکشن دا یہ کیا ہوں گا کہ یہ پہلے اسمبلی لینگوی سے مشین لینگویج کے اندر کنورٹ ہوں گی اور اس کے علاوہ ہارڈ وی اس کے بعد پھر مطلب ہارڈ وی جب اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس کے بعد اپنا ریکوائر اپریشن جو پرفارم کرے گا لیکن ایک اور بات میں ابھی ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسمبلی لینگویج کے اندر بھی ابھی بھی جو پروگرامر ہے اس کو مطلب تین لائن اف کوڈ لکھنا پڑا ہے جسے پروگرامر سٹیل ہیڈ تو یوز مینی سیکشن تو اکمپلش مطلب یوزر کو ایک سیمپل ٹاسک پرفارم کرنے کے لئے بھی انٹسکشن ابھی تو مطلب تین اس سیکشن لکھنی پڑ رہی ہے لیکن جیسے جیسے ہمارا کام مطلب جیسے جیسے مطلب ہماری مطلب لائن اف کوڈ بڑھتا جائے گا ہماری سیکشن بڑھتی جائیں گی تو ابھی تو یہ تین اس سیکشن ہیں اس طرح مطلب ملینز میں انٹسکشن چلے جاتے ہیں تو اسمبلی لینگویج بھی یہ جو ہے ایک اچھی پروچ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ایک اچھی پروچ آئی ہے جو کہ ہائی لیول لینگویج ہے ہائی لیول لینگویج کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم مطلب ایک سنگل سیکشن کے ساتھ ملٹیپل ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کو اب مطلب فردر دیکھتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج بیسیکلی ہے کیا چیز جی ہاں ہائی لیول لینگویج ہائی لیول لینگویج سنگل سنگل سیکشن کو رائٹ کر کے ہم ملٹیپل ٹاسک جو پرفارم کر سکتے ہیں اور اگین وہی بات کہ ہائی لیول لینگویج جو ہے اب ہائی لیول لینگویج جو ہے اس سے ہمارا کوڈ جب مشین لینگویج میں کنورٹ ہوگا تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے بھی جو ٹرانسلیٹر چاہیے تو اس کے لیے جو ہم ایک ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کمپائلر یعنی کہ سب سے پہلے ہم اپنا کوڈ جو ہائی لیول لینگویج میں لکھتے ہیں ہائی لیول لینگویج سے وہ کنورٹ ہوتا ہے مشین لینگویج کے اندر اور مشین لینگویج مشین لینگویج میں اس کو کنورٹ کرنے کے لیے جو ہمارا ٹرانسلیٹر یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپائلر جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی لینگویج کے اندر میں نے بات کی تھی تو میں کہا تھا کہ جب ہماری assembly language کو machine language کے اندر convert کیا جاتا ہے تو ہمارا جو وہاں پر translator use ہو رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں assembler اور جب ہمارا high level language کو ہم نے machine language کے اندر convert کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں compiler high level language جو ہے وہ machine language میں convert ہو رہی ہے جہاں آپ اس طرح کہہ لیں کہ high level language ہے اس کو low level language میں convert کرنا ہے تو ہمارا جو translator use ہو رہا ہے ہمارا compiler ٹھیک ہے اب ہم اس کی example ایک دیکھتے ہیں example guys آپ کو نظر آ رہی ہوگی پچھلے جیسے پچھلی اگر میں آپ کو پہلے سے دکھاؤں جو ہم نے پہلے پچھلے پیچھے جو کام کیا تھا وہ یہ دیکھیں base pay کو load کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی over pay کے اندر اس کو add کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے result جو آئے گا base pay plus over pay کا جو result آئے گا اس کو store کیا جا رہا ہے growth pay کے اندر تو یہ کام جو ہے یہ ہم نے تین instruction کے اندر کیا ہے اور high level language کے اندر ہم نے یہ سیم کام صرف ایک جو ہے instruction کے اندر کر دیا یہ دیکھیں growth pay equal to base pay plus overtime pay تو دیکھیں کہ مطلب جہاں پہ تین instruction تھیں اب وہاں پہ ایک instruction ہو گئی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا code جو مزید efficient ہوگا اور کافی مطلب computer کی speed بڑھے گی تو code کو efficient کرنے کے لئے پھر ہم high level language کی طرف remove کرتے ہیں اور easy to use اور high level language کے اندر مطلب coding کرنا بہت ہی زیادہ easy ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آگے آپ کے سامنے کچھ مزید high level language کی examples جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ c++ ہے c ہے java ہے ٹھیک ہے یہ تین آپ کے سامنے example لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اپنے course کے اندر c++ کو follow کریں گے کیونکہ c++ جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ easy to use ہے مطلب java جو ہے وہ تھوڑا سی difficult ہے ٹھیک ہے اور c جو ہے یہ مطلب پہلے مطلب کافی use ہوتی تھی لیکن اب اس کا مطلب اتنا use نہیں ہے ٹھیک ہے تو c++ جو ہے یہ تھوڑا سی latest بھی ہے اور تھوڑا سی easy to understand بھی ہے ٹھیک ہے گئی تو آپ کو آج کے لکچر میں تقریبا سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے دیکھا کہ programming language ہے وہ کون کون سی ہیں وہ basically machine language ہے assembly language ہے اور high level language ہے اور ان کا basic difference بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو آج کے مطلب اس لیکچر کا اس لیکچر کو بنانے کا مقصد ہی basically یہ تھا کہ آپ کو language کی کچھ types ہیں وہ تھوڑا سی clear ہو جائیں ٹھیک ہے جی ہاں گئی آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور subscribe کیجئے اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ share ضرور کیجئے ٹھیک ہے گئی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹھیک ہے دوست Herr جی مجھے دوست جی مجھے دوست ٹھیک ہے